جمع کشمیر جہاں ہر سال سیاسی اتھل پتھل سے برا رہتا ہے وہی 2018 جمع کشمیر میں ایک ایسا سال ثابت ہوا جس میں نہ صرف حکومت کا خاتمہ ہوا بلکہ گورنر راج بھی لگا اور دہائیوں بعد صدہ راج بھی نافذ کیا گیا پی ڈی پی اور بی جے پی میں روزے اول سے ہی اختلافات تھے تاہم جنوری کے عوائل میں پیش آنے والا رسانہ کا سانحہ مخلوط حکومت کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا اور کسی حد تک اسی سانحہ کی وجہ سے پی ڈی پی اور بی جے پی اتحا ٹوٹ گیا کیونکہ بی جے پی کے لیڈران آر سالہ کمسن بچی کے ساتھ کیے گئے حیوانیت خیز معاملے کی سی بی آئی جانچ کروانے کے حق میں تھے وہی ریاستی کرائیم برانچ نے سنسنی خیز انکشافات کیے جن میں کہا گیا تھا کہ یہ بہیمانہ چال اسی لیے چلی گئی کی تاکہ جمعوں کے کٹوہ میں موجود اقلیتی فرقے کو سازش کے تحت بگایا جائے تب کی چیف منسٹر محبوبہ مفتی نے اس کیس میں خودداری دکھاتے ہوئے بی جے پی کی مانگ کو رت کیا اور کرائیم برانچ کی جانچ کو آگے بڑھانے کو ہری جنڈی دے دی حد تو تب ہوئی جب بی جے پی کے دو لیڈران نے قاتلوں اور اسمت درازوں کے حق میں نکالی گئی ریلی میں شرکت کی اس کے بعد پی ڈی پی بی جے پی اتحاد میں درار پڑی اور آخر کار چند ماہ بعد مخلوط سرکار کا خاتمہ ہوا اور اس کا اعلان دلی میں ہوا جبکہ پی ڈی پی کو اس کی خبر تک نہیں تھی اس طرح ریاست میں اڑھائے برس کی عوامی حکومت کے بعد گورنر راج نافذ ہوا وادی میں گولیوں کی گنگناہٹ اور آتشی دماکوں کے ساتھ شہری و اسکری ہلاکتوں و پولیس اہلکاروں کے جنازوں سیاسی جوڑ توڑ دفع پینتیس اے پر یلگار کے خلاف وادی اور خطائی چناب وپیر پنچال میں مضاحمتی و مین سٹریم خیمے کا ایک زبان ہونا سرکار کی چھٹی کے بعد گورنر راج اور اسمبلی تحلیل کے بعد صدارتی راج متنازع معاملات پر سیاسی حل چل اسکری محاذ پر حرارت کے دوران رمضان جنگ بندی مضاحمتی خیمے میں تبدیلی اور میمبران اسمبلی و سیاسی لیڈران کے آیا رام گیا رام علاوہ موسمی کہر جیسے معاملات چھائے رہے سال بھر میں سیاسی اتھل پتھل وادی میں جاری رہی جس دوران پی ڈی پی کو سرکار کھونے کے بعد یکے بعد دیگر جھٹکے لگے اور کئی میمبران اسمبلی اس جماعت سے علاہدہ ہوئے ریاست کی سیاست میں اس وقت دلی سے لے کر سیری نگر تک حل چل پیدا ہوئی جب سابق حریف سیاسی جماعتوں پی ڈی پی نیشنل کانفرنس اور انسی نے مشترکہ طور پر سرکار کی تشکیل کا دعویٰ کیا جبکہ اسی رو سجاد گنی لون نے بی جے پی اور کشپ امران اسمبلی کی حمایت سے سرکار بنانے کا دعویٰ کیا جس کے بعد گورنر نے اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا اس واقعے میں سب سے زیادہ حیرانگی کا معاملہ یہ ہوا کہ محبوبہ مفتی نے ٹویٹر اور سجاد گنی لون نے ویٹس ایپ پر سرکار بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا آئیوان گورنر کا فیکس بن پڑا ہے جس کے بعد سیاسی جماعتوں نے گورنر ہاؤس کے فیکس کو جمہوریت کا قاتل قرار دیا جبکہ سوشل میڈیا پر اس کا کافی مزاق اڑایا گیا اور یہ ایک عالمی خبر بن گئی وہی ریاست کے خصوصی اختیارات کے رساقشی ہنوز جاری ہے اور سال 2018 کے بعد 2019 میں بھی یہ سلسلہ جاری رہنے کا اندیشہ ہے کیونکہ دفعہ 35 اے پر جنوری میں سپریم کورٹ میں سماعت ہونی ہے اگر بات کرے ملٹنسی کی تو سال کافی خونین رہا جس میں اسکری و سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتیں کافی زیادہ رہی گزشتہ سالوں میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ریاست میں سو سے لے کر 130 تک ملٹنٹ سرگرم ہیں وہی اس سال فوج نے کہا ہے کہ ریاست میں 250 سے زائد ملٹنٹ سرگرم ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست کے حالات خراب ہوتے گئے ہیں وہی 2018 میں انکاؤنٹر کے مقامات پر سب سے زیادہ شہری ہلاکتیں بھی ہوئی اور پولیس نے کئی بار اس سے نمٹنے کے لیے پولیسی بنانے کا دعویٰ کیا تاہم زمینی سطح پر اس کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملا پولیس کی بات کرے تو جمہ کشمیر پولیس کے ڈی جی پی بھی بدل دیے گئے اس پی وید کی جگہ دل باگ سنگھ کو ڈی جی پی مقرر کیا گیا یہ بھی ایک اچانک لیا ہوا فیصلہ تھا جس سے اس پی وید بظاہر ناراض دکھائی دے رہے تھے سال 2018 سیاسی لحاظ سے انتہائی سرگرم ثابت ہوا اس کے علاوہ بھی کئی دوسرے واقعات پیش آئے جنہوں نے ریاست کی سیاست و سماجی صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دیا مثال کے طور پر میجر گوگوئے کا سری نگر میں ایک لڑکی کے ساتھ ہوتل میں پکڑے جانا جس کی وجہ سے میجر گوگوئے ایک بار پھر سرکھیوں کا حصہ بنے نامور صحافی صعید شجاعت بخاری کا قتل ان کے قاتلوں کا ہلاک ہونا جن میں نوی جڈ شامل ہیں اور بلدیاتی وپنچائیتی انتخابات کرانا بھی کافی اہم واقعات رہے سال 2018 میں دس برسوں کے بعد ریاست میں گورنر این این وہرا کو بھی تبدیل کیا گیا اور ان کی جگہ پہلی مرتبہ سیاست دان ایس پی ملک کو گورنر تائینات کیا گیا سال 2018 سیاسی لحاظ سے انتہائی سرکرم ثابت ہوا اور اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ 2019 کیا پیغام لائے گا کیونکہ اسی سال لوگ صبح اور اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں اور ریاست کے خصوصی اختیارات کا فیصلہ بھی اسی سال ہونے والا ہے اس بار لوگ اس کا ساتھ دیں گے اور ملکی واہ ریاست سطح پر سیاست کیا رخ کے اختیار کرے گی دیکھنے والی بات ہوگی منسپ ٹی وی کی خاص رپورٹ دیکھنے والی بات ہوگی